جو بھی میری ریسرچ ہے جتنی بھی سنسیرلی میں بات کر سکتا تھا میں نے اوپن لی کی اور آپ کے جو ڈین ہے ڈاکٹر خالد منظور بٹ وہ میرے پرانے دوست بھی ہیں گورنڈ کالیج کے زمانے سے اور وہ بھی ایک روشن خیال ذہن رکھتے ہیں اسی لیے یہ ممکن ہو سکا کہ آج کھل کے بات ہوئی کسی نے میرے کوئی جو سوال ہوا ہم نے اس کا کھل کے جواب دیا ہے یہ اگر ہوگا تو then starts the process of self correction بڑا attentively سنا اور کوئی بہاں سے گیا بھی نہیں تو اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں تاریاں بھی بہت وجہ ہیں تو میں تو بہت ہی خوش ہوں کہ they were very attentive and it seems my message was well received تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن intellectuals, academics کا کام ہے دیانتداری سے بات کرنا حمد کر کے بات کرنا اور پاکستان کو میں نے کبھی نہیں مانا کہ یہ total dictatorship ہے اس قسم کی بات لوگ کرتے رہے ہیں میں باہر سے آیا ہوں تو I feel the difference کہ اب یہ بات کرنا آسان ہو گئی ہے message تو یہی ہے کہ when you come to the university consider yourself privileged آپ درہا سٹیٹسک دیکھ لیں کتنے بچے کالج اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں تو یہ privilege آپ کو اس غریب ملک نے دیا ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں I always say اپنی جو ہے نا professional obligation یعنی پڑھنے آئے ہیں تو پڑھنے کا کام جو ہے نا must always be your main thing لیکن that's not enough آپ یہاں سے سوچنے کا حق independent بات کرنے کا حق بھی سکھتے ہیں اور جو department کا میں نے محول دیکھا ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ teachers اور students کے اندر بالکل frank باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی میری بات ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اسی قسم کا ایک محول جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے جیسے مجھے پتا لگا ہے کہ یہاں پہ جو society بنی ہے وہ والٹیرز کے نام پہ ہے اور o french اور اس فاقلتی میرے بیشتے ہیں